ایک کچھ بات کریں گے کرکٹ سے مطالق چیمپینز ٹوفی ہمارے کرکٹی سکر پاکستان لے کر آئے ہیں کلاسے سب انام کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ تم بات کریں گے لیکن کسی بھی چیز کو منانے کا جشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے میں اس پہ کرتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں مجھے ابھی کسی دوست کا میسیج آیا جو ان چیزوں کو جانتا ہے انہوں کا جناب جو خط لکھا گیا تھا نا ہمارے ذہن میں سراج صاحب ہی آتا تھا کیونکہ وہ ہم نے ڈاککمنٹس پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں خالد سراج صاحب نے لکھا تھا اور ان کے انکل تھے میاں نواز شریف صاحب کے شباز شریف سے کے خالد قزن تھا شاید سراج صاحب انکل تھے جی تو خالد سراج صاحب نے جو لکھا تھا تو وہ اب شاید حیات نہیں ہے جو مجھے بتایا کہ پلیز انی بیڈی کین کریکٹ می تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ اب جی ای ٹی کو اسلام آباد ہی رکھیں اسے آکے ان کو نہ بھیجیں بڑا میں کریکشن کر دوں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر تو صاحب زہر ان کو نہیں بلایا جا سکتا ہے اس پر چیزوں پر نو کمنگ ٹو جو بات آپ نہیں کی ہے دو چار چیزیں بڑی امپورٹن ہیں ہم نے جذباتی قوم ہے یہ سب کانٹینینٹ سب ہے جی صرف ہم نہیں ہیں اوورال ہندوستان ہو پاکستان بنگلہ دیش ہم سارے کرکٹ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک کامن کھیل ہے جس پہ سارے جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتی حد ہوتی ہے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ہندوستانی دوست ہیں ہمارے جو وہاں پہ ہمارے ایون ایکٹرز اگین اس میں کہوں گا رشی کپور صاحب کے ہم کتنے بڑے فین ہیں ان کے ٹویٹ آنے اچھا پہلے وہ جو تھے نا آپ کہہ سکتے ہیں بڑے انتہائی یا ان لوگوں میں سے رشی کپور صاحب کے جو بڑے ایک صافٹ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ستہ لوکات اچھے ہونے یہ ساری کپور فیملی جو ہے خان جو ہیں سارے پشاور کے یہ تو ان کی اپنی یہاں پہ جنب بھومی جنب بھومی جس کو کہتے ہیں یہ تو ان کا اپنا اپنا یہیں پہ پیدا پلے بڑے ہیں وہ بعد میں جو میگریشن کے بعد گئے سارے سو جب اگر ان کے ٹویٹ ہے نا اس پہ بڑا یہ پاکستان کے لوگوں میں تھوڑا سا فیل ہوا کیونکہ ایکٹرز ہوتے ہیں آلٹیسٹ ہوتے ہیں خود ہمارے ہندوستانی دوست کہتے تھے کہ ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے جب ماضی میں اس پہ تنقید ہوتی تھی وہ کہتے تھے آلٹیسٹ جو ہیں کسی ایک ملک نہیں ہوتے ان کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتے یہ پوری دنیا کے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جو آلٹیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ گارڈ گفٹڈ ہوتے ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے آتے ہوتے ہیں یہ مختلف لوگ ان پر قبضہ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف ہمارے ہیں لیکن ایمن ڈین ہیمک سے ڈال دی ان کے بھی ملک ہیں ان کے بھی بیسز ہیں ان کی لائکیں ڈس لائکیں ہیں ایسے ہی تھا یہ بی جے پی کے بعد یہ موڈی صاحب کے آنے کے بعد یہ کلچر بتلا ہے کہ یہ انوپمکی رشی کپور اس طرح کے لوگوں نے یہ پاپولر چیز ہو گئی ہے وہ اس میں بوش والا صاحب والا تھا بوش صاحب نے نئی نیلہوان کے بات کہا تھا یاد انہوں نے کہا تھا ایدھر یو آر ویدس آر اگینسٹ اس دیر آر نو نیوٹرل گراؤنڈز تو وہ بعد کی سمتی سے ہمارے ہمارے نیبر میں بھی یہی کام ہو گیا ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کے اب حامی ہیں نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے جس طرح کا فیز ہے حالانکہ وہاں پہ بڑا ایک ٹالرنڈ معاشرہ میں نظر آتا تھا جو اب کچھ عرصے سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام بھی لیا جائے بات بھی کی جائے تو لوگ اس کو بھی وہاں پہ آپ کے اس پہ دیکھتے ہیں ٹوٹر پہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے اس کی بھی وہاں پہ ان کی انٹیگریٹی ان کی حبل وطنی کوسچن ہونا شروع ہو جائے گی جب ہم ان سے پہلا میچ ہا رہے تو انہوں نے وہ حشر کیا ہمارا ان کے ٹی بی چینلز نے ان کے ٹوٹر نے ان کے سیلیبرٹیز نے بچارے پاکستانی کسی سائیڈ پہ وہ ڈر کے مارے سہم ہیں کیونکہ ہمیں اپنی ٹیم سے توقع نہیں تھے اللہ کے فضل سے کوئی ایک آدمی ہم میں سے کس نے نعرہ مستانہ نہیں مارا نہیں جی اسی کچھ کر دیاں گے اگرین کیونکہ ہمیں اپنی ٹیم کے اوقات کا پتہ تھا کہ پتہ نہیں خیر وہ ہم جیت گئے اللہ نے مربانی کی ایک 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 ان کمپیٹیشن ہی تھا مطلب پاکستان ہندوستان کے کتنے میچے جو ہیں کچھ وہ جیتے ہیں کچھ ہم جیتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے ساری چیلیں لیکن جو ہمارا ریاکشن آیا میری آمر صاحب سے بات ہو رہی مجھے تین دن انہیں شو نہیں کرنے دیا اسی بات پر کہتے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہونے دیں تو میں نے ایک میرا خیال تھا کہ اس نے بڑا خوصورت اس پر ٹویٹ کیا ہوا تھا جس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ایک اس میں آتے ہیں ان کا نام ہے انجل آف ہیل وہ جو اس پر ٹویٹر پر ان کا ایک آنٹ ہے انہیں بڑی خوصورت بات کی وہاں کہ انڈینز نے بوسٹنگ کی ہمیں انہوں نے خراب کیا نارے مارے ٹی وی پہ بھی کچھل کر رکھ دیں گے برباد کرنے بلا بلا انہوں نے بہت بڑے بول مارے ہیں بہت بڑے بولا جانسے کہتے ہیں اور وہ بچارے ہار گئے اب وہی کام ہم نے شروع کر دیا ہے تو بڑی اچھی ایڈوائز تھی انہوں نے کہ جناب کیا آپ صورت رہے ہیں ہنبل رہے ہیں ضرور خوشی ضرور منہیں لیکن ہنبل طریقے سے وہی کام مت کریں جو انڈینز کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہمارا پورا ہماری بینڈ بجائی ساری کیمپنٹی موقع موقع کی مگر اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ اتنی زاری وہ کیونکہ نیگٹیو کیمپنٹ کر سکے تھے اس کو تھوڑا سا یہ میں ضرور کہوں گا سیلویج جو کیا کولی نے بڑی گریز دکھائی جس طریقے سے ایکسیپٹ کیا حالانکہ انڈیا میں بہت زیادہ اس پر تنقید ہوئی مگر یہ لیسن ضرور میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہم نے سیکھا کہ آپ ہار کے اندر بھی گریز دکھائیں دھونی نے گریز دکھائی کولی نے گریز دکھائی تو ہمیں کم از کم جو ہے نا we should also be graceful in our victory جو ہے ٹھیک ہے خوشیاں منانی ہیں کیونکہ ایک reaction ہے وہ بھی سارا ٹھیک ہے یہ سارا but the end of the day sports ہی ہے نا sports کو sports کے طور پہ ہی رہنا چاہیے اچھا اب ہم جو اور کام کر رہے ہیں وہ ذرا سنیں مجھے کراچی سے ایک ایک teacher ہیں انہوں نے ٹوٹر پہ نا ڈی ایم کیا یا انہوں نے اس پہ story انہوں نے کی کہ ہم celebration کیسے کر رہے ہیں مدہ ہماری sickening style دیکھیں aerial fairing car کے سر اس دن جس دن ہوا ہے میں اس دن میں ٹوٹر پہ پڑھا تھا عثمان صاحب جو ہیں ان کے فرزاندے جو ہیں ان کے family کے انہوں نے ٹوٹ کیا کہ پورے کا پورا جو ان کا ان کا اپنا ان کا شہر سوابی یا مردان ہے یا ان کا لکی مروس آ رہی ہے وہاں پہ اس وقت پورے کا پورے شہر میں ہوائی فیرنگ ہو رہی ہے پورے شہر میں یہ ہماری celebration ذرا دیکھیں تو کراچی سے ایک انہوں نے انہیں شانزے ہیں وہاں ٹیچر ہیں پڑھاتی ہیں اس میں انہوں نے مجھے دکھ کے ساتھ اس پہ لکھا ٹوٹر پہ نوجوان بچہ اس کی ابھی اب آپ کو تصویریں دکھائیں گے حسنائن ان کا نام ہے یہ بچہ ہے یہ aerial fairing سے مارا گیا سر یہ او لیول کے اے لیول کا یہ سٹوڈنٹ تھا وہاں پہ یہ aerial fairing ہوئی ہے اب ان والدائن پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ celebration یہ مناتے مناتے جی پاکستان ہندوستان سے جیت کیا ہے آپ نے کسی کے بچے مار دی ہیں یہ ہماری سکننگ اپروچ ہے کہ ہم نے گنے نکالنی ہے اور ہم نے شروع ہو جانا ہے ہم نے ہوای فائرنگ شروع کرنی ہے لوگوں کے بچے مارنے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ہم ہندوستان کو ڈیفیٹ کر دے ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے یہ ہم خود بچوں والے ہیں جن کا یہ بچہ جو او لیول اے لیول کا اس کی وہاں پہ مارا کیا ہے وہ ہندوستان پاکستان کی اس ویکٹری کو وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے ان کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے یہ تو سارے کا سارا جتنی بھی ٹریجڈی ہوئی ہے جتنی ہمیں خوش ہی ہوئی ہے وہ تو پوری فیملی اجڑ گئی ہے اور ہمیشہ کیلئے ہوئی ہے ایریل فیرنگ کے اور ایسے ایسے ہمارے بے وکوف پہ جاتے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں کس نے بھیجی ذرا اس مصوف کے کام دیکھیں کہ اپنی بچی کے ہاتھ میں گن دے اس گن کے بعد کیا ہوا اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا وہ دکھائیں ذرا وہ ذرا ویڈیو تم ملحظہ فرمائیں اگر ہے تو پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا یہ ذرا دیکھئے گا جنار یہ ابھی دکھائیں گے یہ گن ماری ہے بچی کے ہاتھ میں پسٹول دیا ہوا ہے مصوف نے یہ آپ کا یہ ہمارا کلچر بان چکے ہمارا پیار محبت کا سٹائل دیکھیں کہ بچی کو مصوف نے گن پکڑوائی ہے اور اس کے سامنے فیر کیا ہے پہلے ہم نے جان پوچھ کے ان کو بلر کیا ہے ان کا فیز جو ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے فیر کیا ہے خود اور شادی میں کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں خود ان کی بیٹی ایک بچاری وہ پیاری سی جو ہے وہ ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے بچی اس کے ہاتھ میں گن دے رہے ہیں اس نے باپ کو دیکھا ہے اس کے بعد گولی لگی ہے لیکن یہ لوگ نہیں سیکھیں گے میں نے بہت سارے بچیوں کو ساتھ پیار دیکھے کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے ڈرائونگ کر رہے ہیں بچے کو ساتھ آگے بہت سارے لوگ نصر آتے ہیں آگے بٹھا لیں گے ڈرائونگ کرتے ہیں اپنے سیٹ میں بٹھا لیں گے اس کے ہاتھ میں بلکل چھوٹے سی بچی جیت گئے ہیں کوئی پہلی اور آخری دفعہ نہیں جیتے اور اس قوم کے ہمارے کرکٹ ٹیم کے ضرور خوشی منا لیں یہ پھر جب آپ کو دوخہ دینے پہ آئے گی نا پھر آپ نے گالیاں دینی ہے پھر آپ ہمیں فون کریں گے پھر یہاں پہ روئیں گے پھر ماتم کروئیں گے دیکھیں جی بگ گئے دیکھیں جی جھوک گئے تھوڑا صبر رہے ہیں صبر رہے ہیں ضرور خوشی منا لیں لیکن آپ وہی کام نہ کریں جو انڈینز کر رہے تھے ان کو بھی اپنے اپنے اس کی بڑھ بولے کی بڑے اس کی باتوں کے ان کو بھی سزا ملی ہوئی ہے آپ کو بھی اسی طرح نہ ہشہ رو شاید افریدین نے ٹھیک ہے کہ حضور بس ٹھیک ہے جتک ہیں ایک لگ گیا ہے ٹکا ہمارا ٹھیک ہے فیر اناف لہٰذا اس گیم کو گیم کی طرح لیں اس طرح گولیاں نہ ماریں لوگوں کے بچے نہ ماریں